بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں ہندو مسلمان سب ملکے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں اگر محبت رہے گی اور اگر کسی فلم کی وجہ سے تھوڑی نفرت پیدا ہو رہی ہے تو تھوڑا اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا مگر میں یہ بلکل اس کے پکشمے نہیں ہوں کہ صاحب فلم پر پاوندی لگا دو یا فلم کو یہ کر دو لیکن میرا ایک اوڈیکشن ہے میرا ایک نویدن ہے جو فلم کا سمرتھن کر رہے ہیں ان سے بھی کہ سینیما ہال کے اندر جو واتابرن بن رہا ہے یا پرٹیکلر کسی ایک کمیونٹی کے خلاف کیونکہ کوئی بھی گناہ کوئی بھی جرم کوئی وقتی کرتا ہے ایک کمیونٹی نہیں کرتی یدی کشمیر کے پنڈیتوں کے ساتھ گناہ ہوا ہے تو میں اگر یہ معنو کہ سارے دیش کے تمام مسلم ورگ جو ہے وہ گناہگار ہے میں اس سے سہمتی وقت نہیں کرتا اب تو ساتھ بول دے شہزاد پونہ والا جی شہزاد پونہ والا جی کیا یہی ساکاراتمک ہے اس وقت کہ چھوڑ دیجئے 84 کے دنگوں کی بات نہ کیجئے نہیں ملا نیاہ کوئی بات نہیں آج کوشش کر لیتے ہیں کہ سب مل کر رہیں نبے کے دشک کا اگر نہیں ملا نیاہ کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے آج کوشش کر لیتے ہیں مل کے رہنے ہر چیز پر پردہ ڈال دیا جا سکتا ہے شہزاد پونہ والا جی دیکھیں آج یہ کشمیر فائل فلم آئی ہے تو یہ پورے تشتی کرنڈ کا جو ایکو سسٹم ہے ان کی فائل کھل چکی ہے ناویکا جی دو تین باتیں کہنا چاہوں گا میں خود یہ مووی دیکھ کر آیا ہوں تھیٹر میں بھی اور ایک پریمیر میں بھی میں نے کشمیری ہندو کے پریوار سے جو لوگ ہیں ان کے آسو دیکھے اور کچھ لوگوں نے نارے لگائے آتنکوات کے خلاف اگر آتنکوات کے خلاف نارے لگائے تو آتنکوات کا تو کوئی دھرم نہیں ہوتا تو اس کو دھرم سے جوڑ کر جو لوگ آج دیکھ رہے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں کیونکہ اس فلم نے نہ کسی مسلمان کے خلاف کچھ کہا ہے اس نے تو کیول آتنکوات اور جو ان کے ہتیارے تھے جو ان کے افرادی تھے ان کے خلاف بات کی ہے تو کیا آپ دنگائی اور افرادی اور آتنکواتی سر ایک دھرم سے یہ بات اے او ڈی اف کہہ رہی ہے کیا یہ بات کانگریس کا ایکو سسٹم کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن تو یہ لوگ ہو گئے کہ مسلمانوں کو اس سے جوڑ رہے ہیں مسلمانوں کے بھی آنکھوں میں آسو تھے جو فلم دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کشمیری پندیتوں کے ساتھ جو ہوا وہ وہی تو ہوا ہمارے ساتھ جو دس بڑے دنگے ہوئے تھے کانگریس کے راجے میں اور کانگریس کے شانسنکال میں یہ ہمارے ساتھ بھی ایسی چیزیں خیفت ہوئی اور کاش اگر کشمیری ہندو کو نیائے مر گیا ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی کانگریس کی پارٹی کی طرف سے پرنتو دوسری بات یہ ہے دیکھیں میں ان سے دو تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج سب لوگ بات کر رہے ہیں پنرواز کا ان کو ریسیٹلمنٹ کر دینا چاہیے جو جوز جن کا ہولوکاوست ہوا تھا وہ آج بھی اسرائیل میں وہ یورپ نہیں گئے پرنتو ان کو نیائے ملا ہے نیائے کیول ریسیٹلمنٹ سے نہیں ملتا ناوکا جی نیائے ملتا ہے ریپینٹس سے پلرواز سے نہیں پچتاوا سے اور کیا کانگریس کو پچتاوا ہے اپنے کی ادھرے پر میں آپ کو دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں کانگریس کے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ فیک نیریٹیو تھا مجھے بتائیے گریجا ٹککو فیک نیریٹیو ہے جسٹس گانجو کو مارا گیا وہ فیک نیریٹیو ہے کیا بالکریشن گانجو کو مارا گیا یہ فیک نیریٹیو ہے کیا امرچل کو مارا گیا یہ فیک نیریٹیو ہے روی خننا کو مارا گیا یہ سارے فیک نیریٹیو ہے فیک نام ہے کیا دوسری بات اگر آپ کو پچتاوا آج بھی ہوتا تو کیرل کانگریس کا جو ٹویٹ آیا جو باتیں رندیب سرجیوالا کہتے ہیں کہ آچارے جی تو بہت نپیتولی باتیں کرتے ہیں آچارے جی ویسے اپنے آپ کو ہمیشہ پارٹی لائن سے الگ رکھ کر بھولتے ہیں پرانتو آچارے جی میں آپ کے مادر سے رندیب سرجیوالا جی کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ رندیب سرجیوالا جی یہ بتائیے کہ آج جسٹس گانجو کے بیٹے نے ناوکہ کے ساتھ ٹائمز ناو پر بیٹھ کر بات رکھی ہے کہ دیکھئے اس سمیہ پر جب میرے پیٹا جی کو مارا گیا تو راجیو گاندی نے یہ کہا کہ کیوں کہ میرے ملت رہے فاروک عبداللہ میں اس لئے کوئی کاروائی نہیں کروں گا اور یہ 1988-1989 اگھٹ نہ تھی اور یہ بات عریف محمد خان صاحب نے بھی گورنر ہے کارلا کے انہوں نے بھی کہی سینٹرل ہال میں فاروک عبداللہ جی سے جو بات چیت ہوئی انہوں نے اس کا حوالہ دیا ایک اور بار ایک اور بار ایک اور بار ناوکہ ایک اور بار دس سیکنڈ دے دی اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ کانگریس کی سرکار نے اتنا ان کے من میں کپٹ اور چھل تھا لیپا پوتی کرنے کا اور اسلامی ناجزی جو ہیٹ کرائنز ہے اس کو بچاؤ کرنے کا اس لئے میں اس کو کہتا ہوں آئین سی مطلب اسلامو ناجزی کانگریس اس اسلامو ناجزی کانگریس نے حلپ نامہ دیا انہ چارسی کو کہ یہ لوگ تو اپنے آپ کی بھاگ گئے ان کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے یہ تو مائیگرینٹ ہے اس سے ہم لوگ پر در لگتا ہے کہ کوئی بھی چنگاری در لگتا ہے ان کو شہزاد پونہ والا جی در لگتا ہے ان کو شہزاد پونہ والا جی ان کو در لگتے لگیا ہے سینما ہال کے اندر کون ہی گھر کہاں سے آتے ہیں لیکن جن پر بیٹی جن کی ماں کا ساموہک بالاتکار ہو گیا جن کو سامنے بچوں کے سامنے ماں کو مار دیا گیا یا ماں کے سامنے بچوں کو مار دیا گیا ان کا ڈر یہ بھول گئے شہزاد ہونے والا یہ ہے سچائی آج کی ناوکا جی دیکھیں کتنی بے ایمانی ہے ناوکا جی میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں ناوکا جی ناوکا جی میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں کیا یہ چیکنا بند کریں گے دیکھیں ناوکا جی کتنی ویڈم بنا کی بات ہے کی عل صفہ بٹے ہو دفا اگر جمہو کشمیر میں رہنا ہوگا تو اللہ اکبر کہنا ہوگا اس پرکار کے نارے دے کر کشمیری ہندووں کو نرسنگھار کیا گیا اور ان کو پلائن کرنے پر مجبور کیا گیا اس کو تو سانپردائک نہیں بتانا چاہیے پرنطو اگر مووی اگر ان کے صحیح معنیوں میں دکھ درد کو بتاتی ہے تو مووی سانپردائک تا پھیلاتی ہے سوچیں کس پرکار کا کترک ہے کی جس تارن سے اشوک بندیت کو جمہو کشمیر چھوڑنا پڑا کی وہ ایک کافر گھوشت کر دیا گئے تھے اور ان کو ایک اسلامی ٹیرر اور جہاد کے نام پر ان کو وہاں سے نرسنگھار کر کے نکالا گیا تو وہ سانپردائک نہیں ہے دوسری بات میں ان سے پوچھا جاتا ہوں یہ کہتے ہیں پوری قوم کو تو مد بولو مد بولیے پر آچالی جی آپ کے کلیگز نے بولا ہے ہندو ٹیرر ایک دو لنچیں کی گھٹنا کیا ہوئی تو ہندو ٹیرر ہو گیا مطلب اشوک پندر ایک ٹیرررسٹ بن گیا ناری کا ایک ٹیرررسٹ بن گئی پر اگر آج ہم کہتے کہ کانگریس پارٹی نے اتنے ورشوں میں کیا ایک بھی بار اکنولیج کیا ہے کہ یہ اسلامی جہاد تھا جس کی وجہ سے یہ نرسنگھار ہوا کیا انہوں نے کھل کر کبھی ایک آئے نہیں انہوں نے لیپا پوتی کی اور ایک بار نہیں ناری کا جی اتحاس ہے لیپا پوتی کا گودرا کانٹ لیپا پوتی موپلا دنگے ہوئے موپلا میں نرسنگھار ہوا ہندو کا اس کو ریبیلین بول کر ہم اس نے کام کے بارد اس کو ہتھارے ہیں سوٹنٹر ساہب ویر باتا جنگے کیا اور محب باتا جنگے کیا اچاری جی جواب دے رہے اچاری جی جواب دے کانگریس پرکار سے کرنا ہے کہ مسلمان بی مارے گئے میں آخری بات آخری بات کہنا چاہتا ہوں سمیں کم ہے آخری جی جواب دے رہے جواب سن لے پہلے شلدار شہجاد پونہ والا آپ نے بہت مہتو پونہ نارکا جی بہت مہتر پون ہے پونگرف کو ماننا چاہیے یہ اسلامی زہاد تھا